اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور سنائیں سب لوگ کی طرف تیاریاں کیسے جا رہی ہیں میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک میرے جتنے دیکھنے والے ہیں میرے چانے والے ہیں میں ان کو دل سے عید مبارک بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ یہ خوشیاں بانٹنی نصیب ہوں اور جی ہماری طرف بھی عید کی تیاری ہو رہی ہے زارہ کو میں لے کے آئی تھی پولر آج اس کی قرآنی تھی کٹنگ اور آج چاند رات ہے ہماری طرف اور انشاءاللہ کل عید ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو بس یہ عید خوشی کے ساتھ کرنی نصیب کرے اور تیاریاں تو بچیوں کی ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ ہے جیسے ان لوگوں نے مہندی لگانا چوڑیاں پہننا اور کٹنگ کرانا نے کپڑے پہننا جوتیاں پہننا اور صبح جا کے عیدی لینا سب سے بڑی بات جب ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ہم لوگ مجھے اپنی یاد ہے کہ مجھے رات کو نیندی نہیں آتی ہوتی تھی چاند رات والے دن کہ صبح اٹھنا ہے تیار ہونا ہے اور اس ٹائم پہ ہمارے ٹائم پہ نا یہ والی مہندی بھی نہیں ہوتی تھی جو پانچ دس منٹ لگا کے دھولیں اس ٹائم ہوتا تھا مہندی لگا کے پوری رات ہاتھ سیدھے رکھنے نا تاکہ خراب ڈیزائن خراب نہ ہو جائے تو اب تو یہ آگئے ہیں ان کو بس پانچ منٹ سے دس منٹ لگا رہے آپ کو بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اچھا مجھے یہ مہندی لگانے سے نا جب یہ دو دن بعد نا مجھے بہت خارش ہوتی ہے مطلب عجیب سا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے عجیب سی انگلیاں ہوتی ہیں جب یہ میں مہندی لگا لیتا ہوں شاید اس میں کوئی کیمیکل ہوتا ہے اسی وجہ سے تو میں زیادہ نہیں لگاتی پہلے بہت زیادہ لگاتی تھی زارہ کو جب میں لائی تھی یہاں کٹنگ کرانے کے لیے تو انہوں نے پہلے اس کے ہیر واش کر لیے تھے کافی اچھے سے مساج کیا تھا اور یہ تھک چکی تھی بول رہی تھی کہ ماما میری گردن تھک چکی ہے جب ہم پالر آئے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کو اسی کٹنگ کروائیں پہلے تو میں اس کی کرا دیتی تھی چھوٹے بال کرا دیتی تھی بس ہمارا یہ تھا کہ کٹنگ بھی ہو لیندھ بھی کم نہ ہو اور اچھے سے کٹنگ بھی ہو جائے تو پھر میں نے اس کو بولا کہ لیئر کٹنگ کر دوں تو بہت اچھے سے اس نے بہت ہی اچھے سے اور آرام آرام سے اس نے کٹنگ کی جب سے ماشاءاللہ سے اس کے بال بڑھے ہوئے ہیں نا تو یہ برش نہیں کرنے دیتی پہلے برش کر کے اپنے سارے بال سیدھے کر لیتی پھر اس کے بعد میں اس کا کوئی پونی وغیرہ بناؤں چھوٹیا وغیرہ بناؤں تو میں بناتی ہوں اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی آپ کو درد تو نہیں ہو رہا تو کہتی ہے نئی ماما بس وہ خوشی تھی نا اس کو کٹنگ کرانے کی تو اس وجہ سے پتہ بھی نہیں چلا یہ اس نے کٹنگ کر لی تھی اور کٹنگ ہماری ہو گئی ہے فائنل اور ابھی ہم لوگ کی فائنل لک نہیں آئی ہے وہ آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کٹنگ کیسی ہوئی ہے اب اس کی ہیڈ رائر ہو رہا تھا اچھا یہاں پر نا اس طرح پر صرف بالوں کی کٹنگ اور آئی پروز اپر لپس اور اس کے علاوہ صرف نیل پینٹ کا جو ہے آرٹ صرف وہ ہی ہوتا ہے ہمارے پالر میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا مینیکیور پیڈیکیور اور پتہ ہے سچی میں ہمارے پاکستان کے پالر میں بہت مزا آتا ہے بہت انجوائی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی اب تو زارہ کی ہو گیا ہیر ڈرائی بھی ہو گیا اور زارہ کا اب وہ فائنل لک دکھائے گی دیکھیں کیسے ہی زبردست سمودی سے لگ رہے ہیں اس کے وال کافی اچھے لگ رہے ہیں اور اس کو بھی کٹنگ کرا کے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ کہہ رہی تھی کہ ماما ایت تک میرے بال ایسے رہیں گے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ لازمی بولیے گا اس کے بعد ہمارے گھر تیاری ہو رہی تھی مہندی کی اور ابھی ٹائم تھا کافی لیکن کیونکہ ہم سے بلکل بے انتظار نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم آج ہی مہندی لگا لیں اچھا میرے ہزبرنا اپنی سسٹر کو بھی نہ لگاتے ہوتے تھے مہندی جب وہ چھوٹی تھی تو بس اب وہ زارہ کو بھی اسی لئے لگا دیتے ہیں تو میں نے بولا بھی کہ میرا ویٹ کرو میں فارغ ہو جاؤں کام سے تو میں آپ کو لگا دوں گی تو لیکن اس نے بلکل بھی انتظار نہیں کرنا تھا اور نہ اس سے انتظار ہو رہا تھا اس کا تو بس نہیں چاہا تھا کبھی کپڑے کہاں رکھ رہی تھی کبھی کہاں رکھ رہی تھی لیکن بس یہی ہے بچوں کا کیا کر سکتے ہیں چلیں جی میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا میری طرف سے آپ سب کو ایب مبارک